ایسا منظر دیکھا نہ ہوگا پورا شہر پانی پانی ہے سڑکوں پر گرستی ہوئی ندی پہنے لگی ہے گھر ڈوبے ہوئے ہیں کارے ڈوب گئے مندر تک جل مگن ہے تباہی کے تصویر منڈگی ہے جہاں بیاس ندی درانے لگی ہے افنتی، ففکارتی بیاس ندی پورے شہر کو ڈوبونے پر آمادہ ہے خطرے کے نشان سے اوپر پہ رہی ندی نچلے علاقوں کو ڈوبو چکی ہے کئی گھر اس گھار کے حصے بن چکے ہیں کاروں کا ٹکنا ہی مشکل ہو گیا ہے نہ چلنے کے لئے راستے بچے نہ بارکین کے لئے جگے کچھ گاڑیاں تو تنکے کی طرح تیہرنے لگو اب اس پراجین پنچ بکتر مندر کو ہی لیجی یہ مندر بھی بیاس ندی میں سما گیا ہے بارش نے پہاڑوں کو کس قدر کھوکلا کر دیا ہے تصویریں اس کی تزدیق کر رہی ہیں ہیماچر پردیش کے چمبہ میں لگاتار بارش سے پہاڑ پر بنا ہائیوے کٹ کر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا پورا پہاڑ ایسے نیچے گرا جیسے کوئی زلزلہ آیا ہو لگاتار ہو رہی بارش سے یہاں راوی ندی کی لہریں رودرکاری ہو چلی ہیں اور سب کچھ بہا لے جانے پر آمادہ ہیں بھاری بھرکم کنٹینر بھی لہروں کے زور کے آگے کھلونے ثابت ہو رہی ہیں اور ندی کی چپیٹ میں آ کر بہتے جا رہی ہیں کئی جگہوں پر اوفنتے نالے ہائیوے کے بیٹ سے ہو کر بہ رہے ہیں اوفنتی ندی کی ہاہکاری لہروں کا یہ شور شریر میں سہرن پیدا کر رہا ہے لہروں کی رفتار ایسی ہے کہ دیکھ کر کسی کے بھی رونگ ٹے کھڑے ہو جائے پہاڑوں سے زمین پر اترتی ندی کی لہریں جیسے پاگل ہو گئی ہیں اور تباہی بن کر زمین پر جھپٹ رہی ہیں تصویریں ہماتل پردیش کے کانگڑا زلے کی ہیں جہاں بھاری بارش کے بعد فلیش پلڈ آئی تو ندیاں جیسے بے کابو ہو اٹھے ندی کی لہریں بیناشکاری بن کر ٹوٹ پڑی اور سب کچھ بہا لے جانے کو بے تاب ہو گئی ندی کا ایسا روپ دیکھ کر کنارے رہنے والے لوگ دہشت میں آ گئے ہیں ہماتل پردیش میں بھاری بارش کے بعد ہر طرح ندیوں نے وکرال روپ دھارن کر لیا ہے کلوں میں بیاس ندی جل تانڈاؤں مچا رہی ہے ندی کی افنتی لہریں کنارے کاٹنے لگی ہیں منالی کے پلچان علاقے میں ندی کے کنارے بنے سکول کی پرانی بیلڈیں لہروں کا زور نہیں جھیل پائے اور لہروں کی ٹکر سے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ندی میں پانی اتنا بڑھ گیا ہے کہ کئی علاقوں میں بارڈ کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کئی علاقوں میں لوگ یمراج بنی لہروں کے اوپر لکڑی کے پل کے سہارے ہی اپنا سفر ٹے کر رہی ہیں لکڑی کا یہ پل ایسا ہے جو کبھی بھی ندی کی لہروں میں سما سکتا ہے اس کے ساتھ ہی کلوں کے شہری علاقوں میں بھی سڑکے پانی سے لبا لب ہو گئی ہیں پالمپور کی تصویریں بھی کچھ الگ نہیں ہیں یہاں بھی فلیش فلڈ نے دستک دی اور یہاں سے نکلنے والی ندی کی لہریں پرچند کاری ہو گئی منڈی سے پری شرما کے ساتھ آج تک پیورو اور اب آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں راجستان کی جہاں پرندروں بارش اور بارڈ کی ونہاشتلی لالگاتار جاری ہے کہیں بائیک لہروں میں بہ رہی ہے تو کہیں بس انڈپاس میں بھرے پانی میں ہی فس گئی کئی زلوں میں بارڈ نے جم کر تانڈب مچا ہے راجستان کے ساتھ ہی مدر پردیش میں بھی بارش سے ہاکار مچا ہوا ہے بے کابو ندی کی لہروں میں فسے بائیک سوار کی یہ تصویریں راجستان کے پرتابگڑ سے آئی ہے جہاں بارش کے بعد ندیاں افان پر ہیں ایسی ہی ایک ندی کی چپیٹ میں یہ بائیک سوار آ گیا لہروں کے آگے بائیک بے کابو ہو گئی اور لہروں کے ساتھ پہنے لگی لیکن بائیک سوار کی قسمت اچھی تھی کہ آس پاس کچھ لوگ موجود تھے جیسے ہی لوگوں کی نظر بائیک سوار پر پڑی وہ مدد کے لیے آئے کڑی مرشکت کے بعد افانتی ندی سے بائیک سوار کو بچا لیا گیا لگاتار ہو رہی بارش کے بعد راجستان جیسے باڑیستان بنا ہوا ہے پردیش کے کئی زلوں میں جل پرلے کا تانڈگ جاری ہے سیکر میں بھی بھاری بارش کے بعد انڈر پاس کے نیچے کئی فیڑ تک پانی آ گیا لبالاو انڈر پاس میں روڈویز کی ایک بس پس گئی اور بس میں سوار چالیس سے پچاس یاتری بے بس ہو گئے ایسے میں ٹریکٹر کی مدد سے رسی کے ذریعے بس کو پانی سے باہر نکالا گیا سیروہی زلے میں برساتی ندی کے تیز بہاو میں ایک یوک فس گیا چاروں طرح پانی ہی پانی اور بیچ میں فسے یوک کی جان خطرے میں پڑ گئی یہ یوک کئی گھنٹوں تک ایک پلر کو پکڑ کر لہروں کے بیچ کھڑا رہا لیکن لہروں کی رفتار کے آگے وہ زیادہ دیر تک تک نہیں سکا اور بہہ گیا اور آگے جا کر کسی طرح ایک جھاڑی کو پکڑ لیا جس سے اس کی جان لہروں کی چپیٹ میں آنے سے بچ گئی راستان میں ان دنوں بھاری بارش کا دور جاری ہے خواجہ کی نگری اجمیر بھی بھاری بارش کی مارش ہل رہی ہے راستان میں بارش کی حالات کیا ہیں وہ برمہ کی نگری پوشکر سے آئی یہ تصویریں بتا رہی ہیں جہاں کر ہی پچاس سال بعد پوشکر سروور میں اتنا پانی آیا ہے کہ سروور اپنا دائرہ لانگنے لگا ہے گھروں میں پانی ہے گلیوں میں پانی ہے بازار ڈوب چکے ہیں مندر بھی پانی پانی ہے تصویریں پالی کی ہیں جہاں بارش کے بعد ندی نالوں میں پانی کا لیول پڑ گیا اور پانی انسانی بستیوں کا رکھ کرنے لگا لہٰذا بار کے حالات بن گئے ہیں مدھ پردیش بھی بار کی مار سے پریشان ہے ہوشنگاباد میں نرمدہ ندیفان پر ہے اپنی ندی میں ہچکولے کھاتی ناو کے زرگے لوگ سرکشت ستھانوں کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں موبائل میں دکھ رہی یہ تصویر روپالی کی ہے روپالی بھی اپنی نرمدہ ندی کی لہروں کا شکار ہو گئی پول کی ریلنگ پر بیٹھ کر فوٹو کھیچنا روپالی کو پھاری پڑ گیا اس کا سنتولن بگڑا وہ ندی کی لہروں میں سما گئی نوویوہیتہ روپالی اپنے پتی راحل پٹیل کے ساتھ یہاں گھومنے آئی تھی لیکن زرا سی لاپرواہی نے اس کی جان لے لی سیروہی سے راحل ترپاٹھی پرتابگڑ سے انوپم پریادرشی اور دھولپور سے امیش مشترا کے ساتھ جیتے اندرورما خوشنگاباد آج تک موسیقی